انڈیا اور بھارت کے بیچ موڈی سرکار نے ویوات کھڑا کر دیا ہے ویپکش نے اس پر سوال کھڑے کر دیا ہے تو ویپکشی دلو کو بی ایس پی چیف مایواتی کا بھی ساتھ مل گیا ہے مایواتی نے تو اب اس معاملے میں سپریم کورٹ سے ہی خود زنگیان لینے کی مانگ کر دی ہے تو کیا کہا ہے بی ایس پی چیف نے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ انڈیا اور بھارت کے بیچ شروع ہوئے ویوات میں اب بی ایس پی چیف مایواتی کی بھی انٹری ہو گئی ہے ویپکشی دلو کا کہنا ہے کہ انہیں انڈیا یا بھارت کے کسی بھی نام سے آپتی نہیں ہے لیکن موڈی سرکار کو ضرور ڈر لگ رہا ہے اب بی ایس پی چیف مایواتی نے بھی موڈی سرکار کو گھیر لیا ہے مایواتی نے کہا ہے کہ موڈی سرکار بابا صاحب کے بنائے سمویدھان سے چھڑ چھاڑ کر رہی ہے سمویدھان کو پہلی لائن سے ہی بدلنے کی تیاری کر رہی ہے ایسے میں سپریم کورٹ کو اس پورے معاملے میں سنگیان لینا چاہیے سرکار جو سمویدھان میں بدلاو کی سوچ رہی ہے اس کی کوشش پر روک لگانی چاہیے مایواتی نے کہا کہ سرکار کی کوشش بابا صاحب امبیٹ کر کے بنائے سمویدھان میں بدلاو کی ہے نام میں بدلاو یا چھرچان نہ تو نیائے پونھ ہیں اور نہ ہی سوکار کرنے یوگے ہیں دیش کے لوگ انڈیا اور بھارت نام کے بیچ میں ویواد کھڑا کرنے کا کھیل سمجھ رہے ہیں دیش میں مہنگائی بیروزگاری ویکاز گریبی جیسے تمام مددے ہیں لیکن ان مددوں سے دھیان بھٹکانے کی کوشش ہو رہی ہے مایواتی نے بی جے پی کو نصیت دیتے ہوئے کہا اگر بی جے پی کو وپکشی گھڑ بندن کا نام انڈیا رکھے جانے پر آ پتی تھی تو اسے اس کے لیے سپریم کورٹ میں جانا چاہیے تھا کانون بنا کر انڈیا شبد کے استعمال پر روک لگانی چاہیے تھی وپکش کو اپنے گھڑ بندن کا نام بدلنے کے لیے مجبور کیا جا سکتا تھا لیکن وہ تو نام ہی بدلنے کی کوشش میں جھڑ گئی ہے جو کام سرکار کر رہی ہے وہ اس کی سنگکوچیت سوچ کو بتا رہی ہے اس طرح کے کام صحیح نہیں ٹھہرائے جا سکتے دیبی لائیف کی رپورٹ